اسلام علیکم خوش حمدید مائی چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے قرآن پاک مہا ترجمہ کے تصیر کے ساتھ ساتھ ہم نے نورانی قیدے کا آخواد تجویر کے ساتھ پہنے کا آخواد کیا ہے جو لوگ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں ناظرین نورانی قیدے سے لے کر آہو تک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پوچھ سکے اور ساتھ لگے بھی بیل آٹوں کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ڈیلی ویڈیو آپ تک پہلے پوچھ سکے ہم نے پہلے تحتی نمبر وان پڑھ چکے ہیں روپ تحجی آج ہم اس کا دوسرا پارٹ شروع کریں گے یہ ہم تحتی نمبر وان تحتی نمبر وان حوال عروف مفردات پڑھ چکے ہیں پڑھنا چیز چکے ہیں اب ہم اس کے سبک نمبر دو آج ہم تحتی نمبر دو حروف مرکبات حروف مرکبات پڑھیں گے یعنی دو ملا کر حروف بنائے گے وہ ملا کر حروف پڑھے جانے والی حروف کو مرکبات کہتے ہیں جیسے اب ہم شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویٹ چھوٹی سی درخواد کریں گے آپ کو اس چینل میں آپ کو ہر کسیم کی قرآن پاک مہا ترجمہ تفسیر سکھائی جائے گی نماز کے مسائل بتائیں گے بہتی زیور میں کچھ بیانات ایسے ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے نماز کے بارے میں جو دینی مسائل ہیں ان کے بارے میں عقا کریں گے عورتوں کے بہہمی مسائل بذو کے فرائد سنتے سب کو چھاپ کو عقا کریں گے اور قرآن پاک سب سے اہم چیز جو قرآن پاک ہے جس کو حسن پڑھنا سیکھنا اور سکھانا بہت لازم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو لوگ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سکھے اور دوسروں کو سکھائیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے اگر کوئی عالم بھی ہے تو اس کی بھی کئی نہ کئی مشٹیک یا غلطی آئے جاتی ہے ہم نے بہہر پڑھا بہہر سمجھا استادکاری سے پڑھا انہیں نے سنا تو آج ہم نے اس کا خاص کیا ترجمہ تفسیر تین چار برتبہ پڑھا اس کے پڑھنے کے بعد ہم نے سوچا کہ اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اس لئے آپ لوگوں سے کہ اگر قرآن پاک مہہ ترجمہ تفسیر کو جتنا شیئر کریں گی جتنا پھیلائیں گے اتنا زیادہ آپ کو دنیا آخروج میں دونوں کمجابی ملے گی آئیے آپ شروع کرتے ہیں سبق نمبر دو ہم پہلے پر چکے ہیں علیف کو دو ہنٹے کے درمیان علیف پڑھے جاتا ہے علیف لام علیف یہ بھی لام علیف با علیف لام علیف لام لام علیف لام ہا لام علیف یہ بھی لام علیف ہے آپ یہ آگے دیکھیں یہ تین حروف بن رہے ہیں تین حروفوں کو ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے با لام با تین حروف یہ اللہ دب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے با لام با آپ کو اس سے پڑھنے میں آسانی بیدا ہوگی با لام با کاف کیاف کاف کاف بھی پڑھ سکتے ہیں کاف کو کاف کاف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کاف با کاف با یہ دیکھیں کاف الادہ ہے با الادہ ہے اس کو پہلے کاف پڑھیں گے پھر با پڑھیں گے کاف با کاف با کاف با یہ دوسرے کاف کے دہے کاف علیف کاف علیف با کاف تا کیا ہے رو با کاف تا تا کاف سا نون یا پھر آگے با کے ساتھ حلیف ملا دی گئی ہے پھر اس کو کیا پڑھیں گے با کو اور علیف کے ساتھ ملا کر پڑھیں با الیف کیا پڑھیں گے با الیف پھر اسی طرح نون کے ساتھ حلیف ملایا گیا ہے اسی طرح اس کو بھی دو حرف ملا کر ایک حروف بنانا ہے نون الیف کیا ہے نون الیف اس طرح آپ کو حرفوں کی پہچان کر پائیں گے تا الیف یا الیف سا الیف با سین اب با کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو با سین پھر آگے یا سین آگے یا سین پڑھتے ہیں نا یا یا لدہ ہے سینے لدہ ہے اس کی دو چکنے یا سین دو حروف ملا کر ایک حروف بنائے گے یا سین نون سین یہ دیکھیں نون سین اب اس کو ملا کر پڑھیں گے پڑھنے میں آسانی ہوگی نون سین تا سین سا سا سین سا جیم تو ہا نون ہا یا ہا با جیم یا میم با میم اب با کو با کے چھوٹی چکل ہے اور میم کی بڑی دونوں کو ملا کر با میم اس طرح یا کے چھوٹی چکل اور میم کے یا کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یا میم با میم نون نیم تا میم سا میم اسی طرح یہ سائل لدہ ہے اس کی چھوٹی چکل ہے میم یہ ہے سا میم پڑھیں گے ہر آگے با یا با ایک حرف ہے اور یا دوسرا حرف ہے با یا 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 نون یا تا یا سا یا جاگے تین حرف ملا کر پڑھے جا رہے ہیں یہ ایک حرف نہیں ہے تین حرف ہے نون الادہ با الادہ لام الادہ ان کو ملا کر پڑھنے سے پہلے پڑھیں گے ہم نون با لام کیا پڑھیں گے نون با لام اب دوبارہ ہم دراتے ہیں نون با لام پھر اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے تا نون لام یہ بھی تین حرف ہیں تا نون لام تا ایک حرف ہے نون درمیان میں ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے تا نون لام پھر آگے با یا لام کیا ہے با یا لام یہ بھی تین حرف ہیں پھر آگے یا کے چھوٹی چکل تا کے چھوٹی چکل لام تین حرف میں لاکر پڑھیں گے تو یا تا لام پہلے یا کی آواز نکل گی یا پھر آگے تا کے آواز نکل گی یا تا لام پھر آخر میں لام کی آواز آئے گی پھر آگے آگے دو بتائی جاریان کو سا کی دو چھوٹی چکل ہیں سا ایک مٹک ہے سا سا لام کیا بن جائے گا سا سا لام دو رف کو ملا کر سا سا لام پھر آگے نون کی آدھی شکل ہے با کے آدھی شکل ہے پھر نون کی پوری شکل ہے پھر ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے نون با نون کیا ہے نون با نون نون با نون آگے آگے کیا ہے با نون نون با کی چھوٹی شکل پھر نون کی چھوٹی شکل پھر نون با نون نون تا یا نون یا تا نون پھر آگے سا کو دو دفعہ ڈائل کیا گیا ہے سا کی چھوٹی شکل پھر سا سا نون دو دفعہ پڑھیں گے سا سا نون جیم آخ ہا سا خوابہ ہا سا کو یہ بھی ایک حرف ہے ہا سا خوابہ جیم تا یہ آگے تین حرف ہے تا ہا تا یا جیم با پھر آگے کہیں ایک با کے چھوٹی شکل ہے ایک خواہ ہے ایک تا ہے اب ان کو ملا کر پڑھنے سے با خواہ تا با خواہ تا تا ہا با تا یا ہا تا ہا نون تا یا ہا با با ہا با حامیم دول زال جیم دال اب جیم ملا دا ہے چھوٹی شکل ہے جیم کی آدھی چھوٹی شکل ہے دال پورا ہے اس کو ملا کر پڑھنے سے جیم دال ہا زال خواہ ایک عرض دال ایک عرض خواہ زال را زا جیم را اب را کے ساتھ ان کو ٹک کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں جیم ملا دا ہے جیم کے آدھی چھوٹی شکل ہم نے جانی ہے جیم ہے اور اس کے ساتھ را ہے را جیم را حاض راز راز یا را اب را کے ساتھ جیم ملا گی ہے جیم کی چھوٹی شکل جا را تازہ سین یہ سیٹی والے روح ہیں سین شین سین لام شین لام سود سود کے موٹا کر کے علفاظ کے پڑھیں گے سود زود عین سود با ڈالیف در علف زود عین یہ دیکھیں این اور غین غین کی چھوٹی شکل غین غین را پھر آگے سواد کے ساتھ این کو ملا دیا کیا ہے سواد این زواد غین سواد این زواد غین با این دال اب تین حرف ملاقب پڑھنے تھے با این دال تا غین دال اب یہ علف ہے اس کو تین دے جب حمزہ پرائے دے تھے کہ حمزہ علف حمزہ واو حمزہ یا حمزہ علیف حمزہ کی شکل میں علیف حمزہ کی شکل میں علیف آ رہا ہے حمزہ علیف حمزہ واو حمزہ یا فا حمزہ کی شکل میں علیف آ رہا ہے یہ تین حرف ہیں فا ایک الادہ روح ہے کاف الادہ ہے فا کی چھوٹی شکل کاف کی چھوٹی شکل لام فا کاف لام کاف فا لام کاف فا لام جا فا میم میم ہا میم لام میم تا میم تا میم تا آج ہم نے تختی نبر دو جانی نورانی قیدہ کا سبق نبر دو پڑھا اور ساتھ ہم نے وضو کے فرائد جانی وضو کے بارے میں بیان کریں گے وضو کا بیان یا ایوہا لذین آمنو ایو کم تم الیلس سلات فاق سلو وجوہ کم و آئی دیا کم الیل مرافقی و ام سہو بیروسکم و ارجلکم الالکہبینی ترجمہ اے ایل ایمان والو اے ایمان والو جب تو نماز کے لئے اٹھو تو اپنے موں کو دو اور اپنے ہاتھوں کو کنیوں تک اور اپنے سروں کا مسا کرو اور پاؤں اور دو تہنوں تک نماز کے لئے وضو ضروری ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ وضو کا بیان ضروری ہے اگر وضو کرنے کا پہلے طریقہ بتائے جگہ وضو کو وضو کا طریقہ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے پہلے آپ پاکی حاصل کرنے کے لئے سواب کی پانے کی نیت کریں بسم اللہ پڑھ کر تین بار دونوں ہاتھوں کو پہنچو تک دھویں پھر تین بار کلی کریں اور پھر مسواب کریں پھر تین بار ناک میں پانی چڑھیں اور بائیں ہاتھ سے ناک ساف کریں بائیں ہاتھ سے ناک ساف کریں پھر تین بار مو دوئیں کہ پشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لوت سے لے کر کوئی جگہ خوشک نہ رہے اگر داری ہو تو خلال کریں پھر تین بار دونوں ہاتھ کنیوں تک پہلے دائیں پھر بائیں دوئیں پھر نے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا ایک بار مسا کریں اسی طرح پشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھ تھوڑی تین انگلیاں سے پھرتا ہوا گدی تک لے جائیں پھر گدی سے تھیلیاں تک پھرتا ہوا واپس لائیں پھر چھادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصہ اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی بہرونی سطح انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسا کریں پھر تین بار دونوں پون پہلے پھر تین بار دونوں پون پہلے دائیں تہنوں تک دویں پھر بائیں دویں اور انگلیوں کا خلال کریں یہ طریقہ جو بیانو اس میں بعض وضو پرائز ہیں اور بات سنتے ہیں یہ جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بات سنتے بھی ہیں اور پرائز بھی ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہئے کہ وضو کے فرائز کتنی ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا وضو کے فرائز کتنی ہیں چار ایک پہلا نمبر مو دونا دونوں ہاتھوں کو کنیوں سمیت دونا چوتھائی سار کا مسا کرنا دونوں پون تہنوں سمیت دونا اب آپ کو یہ پتہ نہ چاہے کہ وضو کے سنتے بارے میں سنتے کتنی ہیں پہلے سنت میں ہم پہلے نیت کرنا وضو کے سنتوں میں پہلے نیت کرنا بسم اللہ پاڑ کا شروع کرنا دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا کلی کرنا مسوا کرنا ناپ میں پانی چڑھانا داڑی کا خلال کرنا پورے سار کا مسا کرنا کانوں کا مسا کرنا پھر وضو کرنا پہلے وضو سکھنے نہ پائے ترکی کرم رہنا تین بار دونا یہ وضو کے سنتے ہیں اب وضو کے مستجاب وضو کے مستجاب کیا ہیں گردن کا مسا کرنا کبلہ کی طرف مو کرنا پاک اور انچی جگہ بیٹھنا پانی بہاتے واقع اضافر ہاتھ پھیرنا بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا دنیا کی باتیں دنیا کی باتیں نہ کرنا بچہ ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لینا وضو کے بعد کلمہ شہادت یہ دعا پڑنا اللہم مجھل لی وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑنا نہ بھولیں اللہم مجھل لی حلنی اللہم مجھلنی من التوابین و جحلنی من المتحرین و جحلنی من عبادی کا صالحین ترجمہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں میں اپنے صالح بندوں میں کار دے بندوں میں سے کار جائے اب وضو کے چیزوں سے ٹوٹا ہے اس کے بارے بھی ہم آپ کو بتائیں گے وضو کے چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے پہانا پشاپ کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا خون یا پیپ زیادہ کر نکل کر بدن پر بہہ جانا مہ بھر کہہانا کہہ کرنا سہارہ لگا کر سہارہ لگا کر لیٹ کر سو جانا کہہ کا مار کر ہسنا کسی وجہ سے بھی ہوش ہو جانا دکھتی آم سے پانی کبینا جن سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کے چاند ضروری مسائل درمیان وضو میں اگر حیث یا خارج ہو خارج ہو یا کسی کوئی ایسی حالت ہو جس سے وضو جاتا رہتا ہے تو پھر نئے سرے سے وضو کرے وہ پہلے دلے ہوئے بے دلے ہوئے ہوگے بغیر وضو کران پاک کو چھونا جائے دیں جنبی کو سونے یا کچھ کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے خون یا پیپ نکل کر بہنے لگے تو وضو نہیں جاتا اگر کسی زخم سے خون یا پیپ بہتی رہی تو یہ ہر وقت پر شاپے شاپ کا کترہ آتا رہتا ہو یا خارج ہوتے ہی تو ایسا شاہر نماز کے بعد وضو کر لیا کرے اور نماز ہو جائے گی کہ وہ مذہور ہے جب تک وقت رہے گا وہ وضو باقی رہے گا آج ہم نے آج ہم نے قرآن تحتی نمبر دو کا سبق حاصل کیا نماز میں وضو کے فرائز سیکھے وضو کی سنتوں کے بارے میں جانا وضو کے مستجابات کے بارے میں جانا وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ سب کچھ ہم نے جانا کل ہم انشاءاللہ اگلی نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو تختی نمبر تین تختی نمبر تین جو لوگ آن لائن ورس ایپ کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس نمبر پر دیگئے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل کرم سے کا خواہد کریں ورس ایپ کے ذریعے پڑھانے کا خواہد کر رہے ہیں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر کمیٹ میں اپنا نام بتا دیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمیٹ کریں چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ساتھ لگے بھی بیل ایٹم کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ڈیلی ویڈیو آپ تک پوچھ سکیں اللہ حافظ